عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ ایک سو چار کے قریب عراقین چھوڑ کے جا رہے ہیں، روزانہ آپ کو خبریں ملتی ہیں اگلے تین ہفتے کے اندر میری خبر یہ ہے کہ اسی کے قریب عراقین مختلف اپنے جو اسوسیشنزن کو توڑ کے پی ٹی آئی کو چلے جائیں گے پی ٹی آئی جن لوگوں نے بنائی تھی وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اریجنل پی ٹی آئی کہاں پہ گم ہو گئی ہے؟ ہمارے پاس دو بانیان موجود ہیں پی ٹی آئی کے اکبر اسبابر صاحب بانی رہنمہ تحریک انصاف ان کا بہت شکریہ نے جوائن کیا ان کی ویسے وجہ شورت جو ہے وہ فورن فرنڈنگ کیس اس پر بھی ان سے بات کریں گے فوزیا قصوری صاحبہ وہ بھی بانی رہنمہ تحریک انصاف کی ہمیں سکائپ پہ جوائن کر رہی ہیں ان کا بھی بہت شکریہ شکریہ اکبر اگر آپ اجازہ دیں تو فوزیا سے ایسا کنسرشن ٹو تا کنونشن ان آلسو امپورٹن بکرز جو دور بیٹھویں ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں فوزیا پہلے ذرا آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یا امیجن کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم طالت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرم پر انوائیٹ کیا میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ that it is really a very sad type of politics in پاکستان آپ یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جب یہ جماعت بنائی گئی تھی تو against a lot of odds اور بہت یعنی کہ ان سے فیسس کے ساتھ میں جو لوگ سیاست mostly پہلی دارے تھے including عمران خان himself جو کہ ایک سیاستدان کبھی نہیں تھے یہ جماعت بنائی گئی تھی بڑے hopes بڑے aspirations بڑے وعدے بڑے mission بڑی ideology مضبوط قسم کی لے کے یہ جماعت بنی تھی اکیلے عمران خان کی جدو جہد نہیں تھی yes he was the face of the party he was the leader but اس کے اندر بہت سے thousands and thousands of people جو تھے with the passage of time اس کاروان میں شامل ہوتے گئے اور اس ideology کو لے کے آگے بڑے رہے اس امید سے کہ انشاءاللہ ایک دن پاکستان کے اندر انصاف ہوگا اور پاکستان کے اندر یہ جماعت آگے چل گئے اگر کبھی موقع ملا تو پاکستان کی political تقدیر بدلے گی تھوڑے سی ایسی حکومت میں آئے گی وہ جماعت جو کہ actually for the people of پاکستان ان کے benefit کے لیے کام کرے گی unfortunately it did not happen it really makes me very sad طالت when I think about all the struggle all the times all the difficulties that so many of us through the years یہ تو بعد میں platforms or videos تو کیا آپ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پارٹی کا دکھ تو ہم سمجھتے ہیں اس پہ آئیں گے لیکن جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کا دل دکھی ہے دیکھن طالت I'll be very honest with you میں نے ہمیشہ عمران خان کو ایک اپنا لیڈر مانا اور ان کو بھائی سمجھا اور بلیف کیا ان کی بات پہ انہوں نے بہت زبادتس بتریل کیا صرف میرا نہیں ہزاروں ورکرز کا صرف ورکرز کا نہیں پورے پاکستان کی قوم کا one can not feel sorry for him because it should never happen about him it never was about him طالت I'm being very honest to you it was always about a change in پاکستان at least that's the way people like myself looked at it ہم 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 کو لیڈر مانتے ہیں ideology پہ ابھی ہم آئیں گے ذرا میں اکبر سے بھی یہی بات پوچھ لیتا ہوں کہ party کے معاملات بھی ہم take up کریں گے لیکن ایک سال پہلے یا اس سے پہلے جب ہماری آپس میں بات چیت ہوتی تھی کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہاں پر حالات پہنچ جائیں گے جہاں پر عمران خان اس وقت کھڑے ہیں بسم اللہ رمان رحیم timing کا تو مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن یہ یقین تھا کہ یہ جو قوم کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے دھوکہ ہونے جا رہا تھا اور جس طرح ایک totally concocted قسم کا ایک بیانیاں بنایا گیا کیونکہ آپ کو موقع ملا اپنے نظریے پہ عمل کرنے کا اپنی ورث شو کرنے کا اس سوسائیٹی کو help کرنے کا تو وہ چونکہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد جس طرح جو آٹھ سال نو سال میں نے فاند فنڈنگ پہ سٹرگل کیا and the real face also came out there also تمام چیزیں exposed آپ نے documents کے ذریعے بتایا اور اس نے لکھ کے دیا کہ I'm not answerable to an ordinary citizen ہائی کورٹ میں تو وہ تمام جب حقائق سامنے آیا اور جس بے دردی سے آیا he started flaunting it اور تو یہ دن آنا تھا اب وہ کیسے آیا اور کس ٹائمنگ پہ آیا یہ تو ظاہر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے تھوڑا سا میں آپ کو ایک دو incidents بھی بتاتا ہوں کہ دیکھئے یہ انسان کا ایک قانون ہے 1913 کا آئین انسان کا قانون ہے اس کے نیچے بڑے laws ہیں اس کے نیچے rules regulations ہیں ہم لوگ اس کو نہیں implement کر سکے we failed as a society کہ ہم اپنے ملک میں قانون نافذ کریں اور یہاں آئین کو مقدس تو کہتے ہیں لیکن آئین کو نافذ نہیں کرتے آئین کے ملتا ہے وہاں لوگ کی عزت محفوظ ہوتی ہے وہاں پہ وہ ملک stability میں ہوتا ہے تو جس ملک میں انصاف ہو وہاں انتشار نہیں ہوتا ہمارے ملک تو اس لیے لیکن اس پہ ایک اور aspect تھا جو آپ کو سمجھنا پڑے گا early days 1996 کی میں بات کر رہا ہوں you know میں نے مران فرس ٹائم کیونکہ میں اسلامباد بیش تھا تو مجھے انہوں نے پریزنٹ بلوشتان لگا دیا so I too because میری ساری lineage وہاں کیے تو جب میں کوئٹا میں اس کو پری دہ بلای this is December 96 ابھی میں نے بنیاد رکھیے چند لوگ آئے ہیں so there were few people who were یہ بڑی interesting ہے there were few people who were not sort of meeting the criteria that I thought should they should تو میں نے مران کو بتائے میں کہ یہی یہیے لوگ تو ہی سید اکبر this is classic vintage اکبر don't worry about them think about your success use them for your success کہتا ہے تجھے پتہ نہیں اکبر میں نے کرکٹ میں کن کن لوگوں سے ڈیل کیا پھر اس نے ورلڈ کپ کا ذکر کیا اور پھر اس نے دو ایسے پلیئرز کا نام لیے جو میں نہیں لوں گا کیونکہ میں دل ہزاری نہیں کرنا چاہتا ایک لیجنڈ ہے کہتا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے کیسے لوگ تھے میں نے ان کو اپنی سکسس کے لیے use کیا اور وہ اس کے بعد and that is what you see his words کہتا ہے i use them for my success so here is the difference national glory versus personal glory he was always after personal glory فوزیہ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں بہت سارے معاملات ہیں جس میں پارٹی کا اپنا نظریہ بھی ہے لیکن پارٹی کے ساتھ جو لوگ committed تھے انہوں نے اپنی جیبوں سے بھی پیسے دیئے foreign funding case classic case اعتصاب سیاسی تو ہوتا رہے گا لیکن عمران خان کے نیچے جماعت کے معاشی معاملات financial معاملات ہیں وہ بڑے غریب قسم کے ہیں میں ذرا آپ کے توسط جاننا چاہوں گا کہ سیاسی اعتصاب تو ہوتا رہے گا زیادتی اعتصاب بھی ہوتا رہے گا لیکن جو لوگ اپنی جیبوں کو کاٹ کے پیسے دیتے رہے ہیں آپ کے خیال میں اس کی بھی پوچھ پرتید ہونی چاہیے فورن فرنڈنگ کے علاوہ اس کے اوپر بھی بات کریں گو ایڈ دیکھیں تلت میں جو ابھی کہہ رہے تھے اکبر کہہ رہے تھے اکبر بابر صاحب اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا دیکھیں تلت یہ نظام ہے اور اللہ کا یہ کہنا بھی ہے کہ دنیا کے اندر مرنے سے پہلے وہ انسان کی اصلی عقل کو ایکسپوز کر دے گا اس کے اصل معاملات لوگوں کی سامنے آ جائیں گے اس میں کی بچت نہیں ہوتی ہے جو منافقت کرے گا جو بولے گا جو دھوکہ دے گا اگر آپ بلکل پرسنل کرتے ہیں تو عمران خان نے بہت منافقت سے کام لیا جب ہم پارٹی میں تھے اور میں ومن بن کی صدرت سترہ سال تک اتنی ہیپوکرسی تھی جب ہم اپنی پارٹی کا کانسٹیوشن لے چیزیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی جو اتنے چیزیں ہیپوکرسی 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 تو لہٰذا جس قسم کے لوگوں سے ہینڈ فکٹ عمران خان نے اپنے کو سراؤنڈ کیا ان کو ڈیسینٹ نہیں پسند تھی ان کو یہ نہیں پتند تھا کہ کوئی بہت دفعہ اکبر بابر نے تو خیر ماشاءاللہ بہت حمد کر کے یہ فورن فنڈنگ کا کیس انہوں نے دائر کیا مگر کوئی بھی کہتا تھا اور میں کافی ٹائم میں نے خان صاحب کو یہ بات کہی کہ دیکھئے شکایتیں آتی ہیں ہماری اتنی فنڈریزنگ جو باہر ہوتی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کس کے اندر بہت ایسینٹ ہو رہا ہے جو لوگ فائنینسز ہینڈل کرتے تھے پارٹی کے سیف اللہ نیازی آمیر کیانی عزر تاری ڈاکٹر آریف الوی کبھی ہی لوگا پوچھا گیا خان صاحب کبھی نہیں پوچھتے تھے یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ غلط ہے جنہوں نے کہا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں سوائے الوی صاحب کے وہ تو اپنا ٹائم لے کے ہی نکلیں گے الوی صاحب بھی آج جس طرح سے انہوں نے وہ قانون کے اوپر سائن کیا اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی بس الگ ہوئی گئے ہیں عمران خان نے اپنے ساتھ جو کیا سکھیا پارٹی کے ساتھ بھی بہت برا کیا لوگوں کے پیسوں کے ساتھ بھی بڑا برا کیا فارن فنڈنگ کدھر گیا کیس ہوا بر آپ تو بلکل خاموشی ہے اس کے پر نہیں وہ زندہ ہے اگرچہ عمران خان کہہ دیتا ہے کہ وہ کیس ختم ہو گیا ہے اور پھر اس کی پیشی ہو جاتی ہے سیکنڈ آگست ٹو تھاظن ٹو کو اس پہ ایک تفصیلی فیصلہ آ گیا ستر صف ہو گیا جس میں وہ تمام غیر قانونی جو فنڈنگ ہوئی تھی اور جن ذرائع سے ہوئی تھی اور جو میں سارے الزامات دیتا تھا یعنی اکاؤنس کو کنسیل کیا گیا فارنرز نے فنڈنگ کی انڈینز نے فنڈنگ کی وغیرہ وغیرہ وہ تمام الزامات ثابت ہو گئے اور پھر انہوں نے اس کو اپیل کیا ان دہ ہائی کورٹ تو لاجب بینچ ایک بنا چیف جسٹس کی صحبراہی میں تو وہ ان کی اپیل جو تھی وہ ڈسمیس ہو گئی اس میں بھی الیکشن کمیشن ایک کہا کہ we made a final decision شو کاؤز ایک ایک requirement ہے تو وہ ایک آخری موقع ہے تو شو کاؤز کو وہ delay کرتے جا رہے ہیں last hearing شاید 30 31st میں کو پھر hearing ہوگی but rest assured it will spring up with full fury because the decision has been made the verdict has been announced ابھی ان کو ایک technicality پہ موقع دیے جا رہے ہیں and وہ جو ہی ختم کرتے ہیں جب بھی ختم کرتے ہیں تو final verdict will be announced تو اگر آپ نے viewers کو یہ بتانا ہو بالکل مختصرا کہ ابھی تک کیا کیا چیزیں ثابت ہو گئی ہیں beyond any doubt وہ کیا کیا چیزیں ہیں foreign funding اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دو کمپنیاں امریکہ میں register کی اسے 3.7 million dollars جو تھے وہ غیر قانونی طور پہ آئے برطانیہ سے کوئی تقریباً 8 لاکھ پاؤنڈ 792 thousand pounds ایک اور کمپنی کے ذریعے آئے wooten cricket offshore company جو آر ایف نکوی کی تھی اس کے ذریعے 2.1 million dollars totally illegally آئے دبائی سے پیسہ آئے اس طرح individuals indians and others identify ہوئے جنہوں نے اس کی funding کی قانون کیا کہتا ہے قانون کہتا ہے کہ کوئی foreigner کسی سیاسی جماعت کی funding نہیں اگر وہ کرتا ہے تو وہ foreign aidid party ہو جاتا ہے یہ تو الگ بات ہے کہ پاکستانی کمپنی بھی نہیں کر سکتی لیکن وہ پھر prohibited funding میں آتے ہیں millions of dollars گئے کدھر اصل میں case کی چونکہ نویتی source of funding پہ کہ کیا غیر کارنی جو آپ کے سامنے نتیجے نکلے جس طرح لوگوں نے دیکھے نا وہ تو پھر جب ایک party accountable ہی نہیں ہے چالیس چالیس لاکھ کے دو cash checks صرف عمران خان نے خود sign کیے جو ان account سے جو پی ٹی آئی کے account تھے اب آپ پوچھیں کہ وہ کہاں گئے چالیس لاکھ pounds کے چالیس لاکھ روپے دو checks چالیس چالیس لاکھ اسی طرح بہت سارے اور ہیں بہت سارے لوگوں کو پیسے گئے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کیونکہ چونکہ کیس کی نویت وہ تھی اور کسی قسم بھی کوئی receipt available نہیں ہے جو provide documents اس میں یہ سہیں کہ یہ کیس جو ہے آپ کو لگ رہا کہ خبروں اور نظروں سے اوجل ہیں لیکن یہ مکمل طور پر ثابت شدہ at the end of the day at the end of the day یہ کیس جو ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قائد آزم نے کیس لڑا تھا پاکستان کے لیے یہ کیس ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے لڑا ہے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور یہ this will be the case that will define politics ہماری جو اس وقت کی politics ہے کیونکہ یہ conclusion کی طرف finality سپریم کورٹ میں آئی چھیک فوزی صاحب ہزار پارٹی کی طرف واپس آتے ہیں آپ یہ فرمائیے گا کہ اس بڑے پیمانے پر اس طرح لوگوں کا جانا تقریباً ستر فیصد کابینہ غائب ہو گئی تمام آفیس بیرر چلے گئے پارٹی کے خالی عہدے زیادہ ہیں لوگ لگانے کے لیے کم ہیں اور یہ وہ جماعت تھی جو کہتی ہوتی تھی کہ دوسری جماعتوں کے پاس تو لوگ نہیں ہوں گے ہمیں ایک ٹکٹ کی اوپر دس دس لوگوں کے درمان فیصلے کرنے ہوں گے what do you think is happening یہ لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں طالت میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ideology نہیں ہوتی ہے جب آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے جب آپ کا کوئی cause نہیں ہوتا ہے تو بھی اسی قسم کے compromises انسان اپنی صرف کے لیے اپنے پیوز کے لیے اپنی حفاظت کے لیے people make these کوئی نئی بات تو نہیں ہے ساری زندگی کے اندر historically politicians جو ہوتے ہیں جو public leaders ہوتے ہیں ان کو there comes times in their lives where they have to make sacrifices because they stand for their cause مگر جب آپ کی party کا leader یہ یو ٹرن میں بیل کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بہترین leadership یو ٹرنز ہیں جو کہ میں ایک پروگرام سنوڑی کسی انکر کہ وہ کہہ رہے تھے this is beyond یو ٹرنز یہ تو round about رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب تو جب یہ چیزیں ہیں تو پھر کیا ضرورت ہیں دو دن ان لوگوں سے جیل میں نہیں کٹتے ان سے کہ ان کے لیڈر کو ایک دو گھنٹے جی کے پورے لگتے ایک دن وہ جیل گئے خان صاحب تو انہوں نے پورے ملک میں آگ لگا دی پھر باتیں وہ اتنی بڑی بڑی کرتے تھے دیکھیں تو ان لوگوں کی کربانیاں تھی کتنے کتنے سال انہوں نے انکارسیریشن میں گزارے ہیں جب آپ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ سے تکلیف نہیں صحیح جاتی ہے یہ کون سا انکلاب تھا جو یہ لوگ لانے والے نہیں انکلاب 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 پلیزن عمران انکلاب 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 کیوں نہیں کبھی ان میں ہمت ہوئی کہ یہ کوئیسٹن کر سکتے کہ پارٹی کس طرف جاری ہے کس ڈائریکشن میں جاری ہے ابتالت میرے لئے بہت بڑی زندگی کی یہ ایک دفیکل سیچویشن تھی جس کے اندر میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا مگر میں نے مجھے یہ کرنا پڑا میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا مگر جتنی چھے چھے لوگ تھے جو کوئی حق کی بات کرتا تھا جو انصاف کی بات کرتا تھا اور جو یہ ہائلائٹ کرتا تھا کہ پارٹی کے کس قسم کی غلط کام ہو رہے ہیں ان سے ہمارا آئیڈیولیجی بھی سفر کر رہی ہے اور ہمارے ورکرز بھی بہت تکلیف دیں اس کو عمران خان سائیڈ لائن کر دیتے تھے یہ تو ان کے ہینڈ پک وارئیرز تھے مگر یہ کس چیز کے وارئیرز تھے گالم گلوج کے کلچر میں انہوں نے عمران خان کا ساتھ آڑے